اوہ نمشیوان اوہ نمشیوان دیو آفتہ کے سبی درشکوں کو ہمارا پیار بھرا نمشکار ہم پھر حاضر ہیں ہندو دھر میں وشیف مہتو رکھنے والی ایک اور جگہ کی جانکاری کے ساتھ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دیو بھومی ہمچل کے ایک پرسید مندر ماں چندپونی دھام کے بارے میں ہمچل پردیش دیوی دیوتاو کی بھومی ہے پردیش کے کونے گونے میں بہت سے پرسید پیر ستھان ہے لیکن اونا جلے میں سے چندپونی مندر کا اپنا ہی مہتو ہے چندپونی ارثہ چندہ کو دور کرنے والی دیوی جسے چند مستکہ بھی کہا جاتا ہے چند مستکہ کا ارث ہے ایک دیوی جو بینہ سر کے ہیں یہ مندر اکیامن شکتی پیٹوں میں سے ایک ہے مانتا ہے کہ اس ستھان پرما چند مستکہ کے ستھاپنا جلندر نامک ڈیت کی ارادنہ سے ہوئی تھی تریتا یوگ میں جلندر دیتے بھاگوان شف کے کروز سے ارکپن ہوئے تھے اسی جلندر دیتے نے جلندر پیٹ کی ستھاپنا کی پنجاب کے سب سے پراشین شہر جلندر کا نام اسی دیت کے نام پر پڑا ہے لیکن کالانتر میں ویدیشی اکرانتاؤں کے قارن اس اس ستھان کا لوپ ہو گیا اور لوگ اس اس ستھان کو بھول گئے پراشین کتھاؤں کے انصار کہا جاتا ہے کہ چودوی شتابدی میں مائی داس نامک درگا بھکت نے اس ستھان کی کھوچ کی تھی مائی داس کا جن پٹیالا ریاست کے اٹھور گاؤں میں ہوا تھا مائی داس جی کے دو بڑے بھائی تھے درگا داس و دیوی داس مائی داس کا ادکتر سمیں پوجہ پارٹ میں ہی ویتیت ہوتا تھا اس لیے وہ پریوار کے کاریو میں ہاتھ نہیں بٹا پاتے تھے اور اسی کارن ان کے بھائیوں نے پریوار سے ان کو الگ کر دیا مائی داس نے اپنا سمیں پوجہ پارٹ وے درگا بھکتی میں ویتیت کرنا جاری رکھا ایک دن مائی داس اپنے سترال جاتے سمیں ایک وٹ ورکش کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گئے اسی وٹ ورکش کے نیچے آج کل درگا بھگواتی جی کا مندر ہے پرنتو اس سمیں وہاں گھنا جنگل تھا تب اس جگہ کا نام چپروہ تھا جسے آج کل چند پونی کہتے ہیں تھکاوٹ کے کارن مائی داس کی آنکھ وہاں پر لگ گئی اور سپن میں انہیں دیویت جسوی کنیا کے درشن ہوئے جو انہیں کہہ رہی تھی کہ مائی داس اسی وٹ ورکش کے نیچے بیچ میں میری پنڈی بنا کر اس کی پوجہ کرو تمہارے سب دکھ دور ہوں گے مائی داس کو کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ سسرال کے لیے چلے گئے سسرال سے واپس آتے سمیں اسی ستھان پر مائی داس جی کے قدم پھر رک گئے انہیں آگے کچھ دکھائی نہ دیا وے پھر اسی وٹ ورکش کے نیچے بیٹھ گئے اور برگا اسططی کرنے لگے انہوں نے من ہی من پراتنا کی ہے درگا ماں یدی میں نے سچے من سے آپ کی اپاسنا کی ہے تو درشن دے کر مجھے آدیش دو بار بار سمجھتی کرنے پر انہیں سنگھ واہینی درگا کے درشن ہوئے دیوی نے کہا کہ میں اس وٹ ورکش کے نیچے چرکال سے ویراجمان ہوں لوگ یونوں کے آترمند تتھا اتیچاروں کے قارن مجھے بھول گئے ہیں تم میرے پرم بھکت ہو اتا یہاں رہ کر میری ارابنہ کرو یہاں تمہارے ونش کے اکشہ میں کروں گی اس کے بعد مائیداس نے ماتا سے کہا کہ میں یہاں رہ کر کیسے آپ کی ارابنہ کروں گا یہاں پر گھنے جنگلوں میں نہ تو پینے یوگ پانی ہے اور نہ ہی رہنے یوگ اپیقت ستھان ماں درکا نے کہا کہ میں تم کو نربیت دان دیتی ہوں کہ تم کسی بھی ستھان پر جا کر کوئی بھی شلہ اکھاڑو وہاں سے جل نکل آئے گا اسی جل سے تم میری پوجا کرنا دیوی کے درشن پا کر پرسند چیت مائیداس پہاڑی سے توڑا نیچے اترے اور ایک بڑا پتھر ہٹایا تو کافی ماترہ میں جل نکل آیا انہوں نے وہیں اپنی جھوپڑی بنا لی اور اسی جل سے نتی نیم پروک پنڈی کی پوجا کرنی پرارم کر دی آج بھی وہاں بڑا پتھر جسے مائیداس جی نے اکھاڑا تھا چند پورنی مندر میں رکھا ہوا ہے جس ستھان سے جل نکلا تھا وہاں سندر طالب بنوا دیا گیا ہے اس ستھان سے جل لہ کر ماتا جی کا بھی شیک کیا جاتا ہے پرانوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس ستھان پر جو بھی سابنہ کرتا ہے اسے کسی بھی انیس سل سے چار گناہ ادھک فل پرابت ہوتا ہے اور اس کی ساری چند پہیں سماپت ہو جاتی ہیں مات چند پورنی اپنے ہر اس سچے بھکت کی چنداؤں کو ہر کر منوکامنا ایک پوری کرتی ہے جو سچے من سے ماں کے دربار میں شیش نوانے پہنچتا ہے چند پورنی مندر بھون کے مدد میں ماتا ایک وٹ ورکش کے نیچے گول پنڈی کے روپ میں ویراجبان ہے جن کے درشن بھکت کتار بد ہو کر کرتے ہیں اس وٹ ورکش پر سدھالو اپنی منوکامناوں کی پورتی کے لیے مولی بھی بانتے ہیں پورانوں کے انسار یہ ستان چار مہار ادھر کے مددی ستھت ہے پور میں کالیشور مہدیو پسچن میں نارائن مہدیو اتر میں مجھ کند مہدیو اور دکشن میں شیب بری پور چندیگڑ ڈلی دھرمشالہ شملا اور بہت سے انستانوں سے سیدھے بسے یہاں پہنچتی ہیں یہاں پر ورش میں تین بار بھو یا میلے کا آئے جن ہوتا ہے پہلا چیتر ماس کے نوراتروں میں دوسرا ساون ماس کے نوراتروں میں اور تیسرا اشون ماس کے نوراتروں میں نوراتروں میں یہاں شرددالوں کی بھاری بیڑ لگی رہتی ہے چند پوری دھام میں بہت سے دھمشالہیں ہیں جو بس اڈے کے پاس تھیت ہیں اور کچھ مندر کے نکٹ ستھیت ہیں اگر آپ ماتا کا درشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی موسم میں یہاں آ سکتے ہیں لیکن سردیوں کے موسم میں اس مندر کے آس پاس کا نیونتم تاپمان شونے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے جو شردالوں کے سواس کے لئے صحیح نہیں ہے ایوہم ورشہ ریتو میں یہاں انہیستانوں کی ابائکشہ ادھک ورشہ ہوتی ہے اصحاب بھکتوں کے لئے یہاں آنے کا سب سے اوپیت سمیں اپریل سے لے کر ہتمبر تک کا مرد مانا جاتا ہے اس مندر کے نزدیکی ائرپورٹ گبگل دھرمشالہ کانگڑا امریس سروے چنڈیگڑ ہیں جہاں سے آپ پھر کار سے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں بائی ٹرین چنپونی جانے کے لئے دیش بھر کے ویبن شہروں سے بہت سی ٹرینز ہیں جو آپ کو مندر کے نزدیکی ریلوے سٹیشن تک پہنچاتی ہیں جہاں سے آپ لیجی وہن کی ساہتہ سے مندر تک پہنچ سکتے ہیں چنپونی مندر کے نزدیکی ریلوے سٹیشن ہیں اندورہ ہوشیارپور اور اونا یہاں سے آپ بس یا کار دوارہ مندر تک جا سکتے ہیں تو یہ تی پرسید چنپونی شکتی پیٹ سے جوڑی کچھ خاص جانکاری آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ بھی ایسے کسی دھارمکستان کی جانکاری چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور لکھیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دھنیواز